چلیے بعد ذرا قیادیوں کی ہو رہی ہے تو آپ کو ذرا قومی تحقیقاتی ایجنسی کی بھی ایک خبر بتاتے چلے کیونکہ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے کل آٹھ مشتبہ جے ای ای ایم ملٹن جو کے خلاف فرد جرم آئید کر دیا ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے بازابتہ طور پر آٹھ جیشے محمد آپریٹیوز کے خلاف چارشیٹ داخل کر دیا ہے اور یہ چارشیٹ جو ہے وہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے سپیشل کوٹ کے اندر پیش کر دیا گیا اور ان سب کا تعلق زلہ پلواما سے بتایا جا رہا ہے چارشیٹ جو فائل کیا گیا ہے جی یاد رکھے گا اس سے پہلے ایک ایف آئی آر مارچ گیارہ کو پلواما پولیس ٹیشن میں ہوئی تھی اور اس کے بعد اسے دوبارہ سے ریجسٹر کیا گیا تھا جی این ای ای کی طرف سے آٹھ اپریل کو اور ان دونوں ایف آئی آروں کی چھانبین کے دوران این ای ای نے کئی لوگوں کے گرفتاریاں کی تھی اور ان گرفتار شدگان میں سے اب آزابتہ طور پر کچھ لوگوں کے چارشیٹ کل این ای ای سپیشل کوٹ کے اندر جو ہے وہ دے دی گئی ہے نصیر ملک الیاس مولوی اس کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے جو فردی جرم جو چارشیٹ جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے امتیاز راتر رئیس احمد شیق الیاس جگپیر جاور رشید گنائی سہیل احمد خان الیاس ساحل ساجد احمد شیر گوجری انہائت گلزار بٹ اور جہانگیر احمد ڈار یہ سبھی ساؤت کشویر پلواما کے رہنے والے ہیں اور ان کے خلاف بازابتہ طور پر جیشے محمد ملٹنٹو کے ساتھ بیٹھ کر کانسپرینسی بنانے اور حملوں کی تیاریوں میں ان کی مدد کرنے میں ان کا الزام لگایا گیا ہے انویسٹیکیشن کے دوران کئی مزید چیزیں بھی کہی گئی ہیں کہ یہ پی ایکان ان کے تک کس طریقے سے کاروائی کی ہیں کچھ لوگ ابھی بھی باہر ہیں تو یہ ساری چارشی جو ہے وہ کورٹ کے اندر آ گئی ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ کورٹ جب اس پر جرا شروع ہوگی نائے کتنا سالیڈ ایویڈنس پیش کرے گی اور کتنا وہ وہاں پر سزا دلا پائے گی اس پر سب کی نظر جو ہے وہ رہے گی پلواما کے اس کو لے کر نائے کی کاروائی یہ رات کی تھی لیکن ایک اور اہم پیش ربط بھی ہوئی ہے